موسیقی اجی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضوان عباسی اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین ازاد جمعہ کشمیر قانون ساز اسیمبلی کے پچیس جلائی کو ہونے والے عام انتخابات کے انتخابی شیڈیول کے اعلان کے بعد انتخابی میدان سجا ہوا ہے اور تقریباً تمام حلقوں میں جو امیدوار ہیں وہ اپنی اپنی الیکشن کمپین میں مصروف ہے ناظرین ازاد کشمیر کی چار بڑی سیاسی پارلیوانی جماعتوں جن میں وفاقی وفاق کی جو حکمران جماعت ہے وفاق کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف ازاد خیطہ کی حکمران جماعت مسلم لنگ نون جبکہ سابق حکمران جماعت ہیں جن میں پیپلز پارٹی اور آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرس کے امیدوار ہیں اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی مہن شروع جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین جل سے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہر طرف الیکشن کا جو محول ہے وہ صحیح اپنے درجہ حرارت ہے وہ اپنے آروج پر ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ازاد کشمیر کے بجٹ کی تو ازاد کشمیر حکومت نے اپنا آخری بجٹ بھی منظور کروا لیا ہے سالانہ ترکیاتی پرگرام دوزار اکیس تا بائیس کا جو مجموعی حجم اٹھائیس ارب روپے ہے جس میں دو ارب کی فارن ایڈ بھی شامل ہے جو کہ مالی سال دوزار بیس تا اکیس کے منظور شدہ ترکیاتی میزانیاں چوبیس اشاریہ پانچ ارب روپے کے مقابلہ میں چودہ فیصد زائد ہے ناظرین جو بجٹ منظور ہوا ہے اس میں جو آئندہ سالانہ ترکیاتی میزانیاں ہے اس میں چھتیس فیصد رسل اور رسائل کی مد میں رکھا گیا ہے جبکہ سترہ فیصد فیزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ کے حوالے سے مختص کیا گیا ہے جبکہ گیارہ فیصد تعلیم سات فیصد پاور اور انرجی کے شعبے کو دیا گیا ہے چھ فیصد لوکل گورنمنٹ اور چھ فیصد محکمہ جو صحت عامہ ہے ان کو دیا گیا ہے اور بقیہ سترہ فیصد دگر پیداواری شبہ جار وغیرہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں ناظرین وزارت امور کشمیر کے وفاقی ترکیاتی پرگرام میں چار ارب روپے کی جو رقم ہے وہ مہیا کی گئی ہے جو کہ مالی سال دو ہزار بیس اور اکیس کے لیے مختص شدہ جو دو اشاریہ ناؤ ارب کے مقابلہ میں اٹھتیس فیصد زائد ہے ناظرین ایک نون لیگ کے جو حکومتی ذمہ داران ہیں ان کے مطابق جو تیرہویں ترمیم کی گئی نون لیگ کی حکومت نے تیرہویں ترمیم کروائی اس کے نتیجہ میں حکومت کو مالیاتی خودمختاری ملی جس کے نتیجہ میں سی بی آر کے ذریعے حدف سے زیادہ ٹیکس جمع کروایا گیا ٹیکس جمع کروانے کا جو حدف تھا وہ سولہ ارب روپے تھا جبکہ اٹھائیس ارب روپے جو سالانہ وہ اس تیرہویں ترمیم کے بعد جمع کیے گئے ازاد کشمیر میں سڑکوں کی تعمیر کی صورت میں میگا انفرسٹریکچر کا منصوبہ مکمل کیا گیا جس میں 600 کلومیٹر مین شہرائیں ہیں ان کو اپگریڈ کیا گیا ناظرین یہ تھی بجٹ کی تفصیلات ازاد کشمیر حکومت نے بجٹ منظور کروایا اب ہم بات کریں گے ازاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے تازہ ترین آپ کے سامنے چیزیں لے کے آئیں گے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے ازاد کشمیر کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم کمیٹی الیکشن کمپین کمیٹی قائم کر دی ہے جس میں وفاقی وزیر علی امین کرنپور کو انتخابی کمیٹی کے چیرمن کے طور پر نوٹفکیشن جاری کیا گیا جبکہ سردار تنویر علیہ السلام کے ڈپٹی چیرمن مقرر ہیں الیکشن کمپین کمیٹی کے اس میں سردار عبدالقیوم نیازی خواجہ فاروق اور چودری اخلاق بھی اس کمیٹی کے ممبران میں شامل ہیں اس کمیٹی کا جو نوٹفکیشن ہے بغیدہ سے فلہ نیازی جو کہ چیف ارگنیزر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے جاری کر دیا ہے اس کمیٹی کو دیکھتے ہوئے ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چلوں گا اس کمیٹی کو دیکھتے ہوئے ایک اہم بات جو کہ آپ کے ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیرسٹر سلطان محمود چوہدری جو کہ پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر کے صدر بھی ہیں ان کو اس کمیٹی میں نظر انداز کر دیا گیا ہے بیرسٹر سلطان محمود چوہدری تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا عوضہ ہونے کے باوجود ان کو نظر انداز کرنا مستقبل کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں ناظرین گرشتہ کئی ماں سے کوئی کمیٹی ہو یا چاہے کوئی وزیراعظم عمران حان کے ساتھ کوئی ملحقات ہو یا کوئی اہم امور کا اجلاس ہو اس میں بیرسٹر سلطان محمود چوہدری کے لیے حران کھن جو صورتحال رہی وہ یہ رہی کہ ان کو اگنور کیا جاتا رہا ہمارے ایک ذرائع کے مطابق بیرسٹر سلطان محمود چوہدری کے لیے یہ چیزیں نہیں یا کوئی غیر متوقع نہیں ہیں چار سال سے یہ بات بیرسٹر محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو پارٹی کے اندر خاطر خواہ کوئی اس طرح کا عوضہ ملنے والا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو بیرسٹر سلطان محمود چوہدری نے ایک دہا فارن فنڈنگ کی ایک دہا چندہ مہیم کے سلسلے میں برطانیہ میں جو انہوں نے ایک بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ کی اس میں پارٹی کی نظروں میں برطان محمود چوہدری آگئی اور ایک بڑا عوضہ حونے کے باوجود جو بیرسٹر سلطان محمود چوہدری نے پارٹی کے اندر جو انتشار کسی صورتحال رہی جو اپنے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ ادم تاؤن اور اندرونی سیاست نے جو بیرسٹر سلطان محمود چوہدری کو کافی نقصان پہنچایا ان تمام ایشوز پر بیرسٹر سلطان محمود چوہدری کو پارٹی کے اندر نقصان مل رہا ہے اور جو ہی ایک متبادل چہرہ عمران حان کو ملا ماون خصوصی برائے وزیراعلا پنجاب سردار تنویر الیاس اس کے بعد جو عزاد کشمیر کے اندر جو سیاست ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے اس میں کافی تبدیلی رونم ہوئی سردار تنویر الیاس وستی باغ میں کے امیدوار بھی ہیں الکا وستی پندرہ سے الیکشن کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور گزشتہ روز تحریک انصاف کا جو مرکزی آفس کھولا گیا وہاں پر ایک جلسہ ہو گیا لوگوں کا ایک حجوم مڑایا اور وہاں پر سردار تنویر الیاس نے اس آفس کمپین آفس کا الیکشن آفس کا افتتاہ بھی کیا اور اپنے خطاب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ میں جو نوجوان ہیں ان کو پچھا پانچ ہزار ملازمتیں میں دوں گا اور ڈسٹرک ہنسپیٹل باغ کے لیے بہت بڑی مشینری بھی دوں گا اور بہت سارے ایسے اعلانات بھی کیے جو کہ حقیقت پسندی اور ریالسٹک اپروچ نظر آئے تنویر الیاس کی جو سپیچ تھی وہ ایک روایتی سیاستدانوں کی جو تقاریر ہوتی ان سے برکل ہٹ کے تھی اور کل کا جو پروگرام تھا ایک مکمل بڑا اچھا شعاف کیا گیا ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو ہلکا وائز جو امیدوار ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہمارے آزاد کشمیر کے تینوں ڈویشن ہیں ان کی جو امیدوار ہیں جو ہلکا وائز ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے یعنی رضوان عباسی کو اجازت دیں اللہ نکبان